اور خرصت بھی نہیں ہے نہ کبھی ٹی پی دیکھتا ہوں اللہ ہی پلا سے محبت دکھے دینی پروگرام تو آج کل کم دیکھی جاتے ہیں فلم میں زیادہ دیکھی جاتے ہیں یہ اللہ کے نام ہے میرے نبی کے صدقہ ہے تحدیثم بن عمد اللہ کے آپ نے تاریخ آئی اپنے رب کی نعمت کو شکر دا کر رہا ہوں اور آزمانِ عالیہ سمریہ مرباہیہ فبو نشیر کے خیدان ہے تو میں نے بھور سنبھالنے سنے کے آئے ایک بار بھی کینے اللہ کے بخ پرہ 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 اللہ ہمیشہ بہتا ہے لیکن آج کھر کھر میں ٹی وی ہے آپ کہیں چاہے بھلے کہ دینی پروگرام دیکھنے کے لئے ہیں لیکن ایسا ہے جی شنجینہ ننگی تصویریں گانیں سب ہی دیکھا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنے آئیاں عام ہوتی جائیں تو ماہور کی خبر معاشر کے حالات آپ کو ہم سے زیادہ ملوک آپ چورہوں پہ بیٹھتے ہیں ہنگیوں پہ بیٹھتے ہیں احمارات پڑھتے ہیں ٹی بی دیکھتے ہیں ریڈیو سنتے ہیں نیت آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تھیولیک آپ کے ہاتھوں میں چل رہا ہے پہ بیٹھتے کی خبریں ہی بیٹھے بیٹھے ملاحظہ کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں ہے میرے حواظروں جو مجھے بتا دیتے ہیں کلیس صاحب نے کہا حضرت والا شہر میں ایسا حضر ہو گیا ایسا کیسے کام چلے گا بڑا جبسان ہو گیا سلام کا ہم میرے بھائیوں نے مجھے معلوم نہیں ہے اب ہم معلوم کریں گے پھر آپ کو بتائیں تو اللہ کی نبی نے پندرہ سو برس وحل یہ بتایا دیا آج جو بھارات ہماری حساب میں ہیں پیغمبر اپنی نگاہے نبوت و حسالت سے پندرہ سو برس وحل ملاحظہ تو میں یہ کہتا ہوں یہ نبی کی نگاہے نبوت بھی ہے اور یہ رسول اللہ کا علم غیب بھی ہے بے شک حق 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 آبی صدی شام عن فاتمہ عن اثمہ قالت وضیدو آئی شکا وَایَا تُفَلِّ فَقُلْتُمْ عَشَانُّ نَاك فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَانِ فَأَذَاً نَعْتُو قِيَامُ فَقَالَ سُبْحَنِ اللَّهُ قُلْتُو آیَتٍ فَأَشَارَتْ بِرَازِهَ آئِنَانِ حَقُمْتُو حَتَّى عَنَالِ الْعَشْيُو فَجَعَلْتُو أَسُبْءُ الْعَاسِي الْمَاعَا وَأَحْمَدَ اللَّهَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ سَلْمَا وَأَسْنَ عَلَى ثُمَّا قَالَ مَا مِنْ شَعِنْ لَمْ أَكُلْ قُرِیتُهُ إِلَّا رَعِتُهُ فِي مَقَامِ عَذَا حَتَّرْ جَنَّتِ بَنْدَارِ سرکار عائشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی جو میرے نبی کی بڑی مقدس روجہ ہے ام المومنین ہیں محبوب رہے محبوب رب العالمین میرے سرکاروں سے بڑی محبت ہماتے تھے بہت بڑی عالم فاضلہ مجتہدہ تھی صحابہ جو مسائل شریعہ میں کٹکتے تھے تو بڑے پیچیدہ بھی زیادہ مسائل لمحوں میں خرماتی آتی تھے آپ کی صحیح بہنوں حرتِ آسما ہے وہ فرماتی ہے کہ میں حرتِ آشہ کے پاس آئے حرتِ آسما آپ کی بہن حرتِ آشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی یہ بھی سرکار صزیقہ رب العشاء عزادی ہے حرتِ آسما یہ بھی سرکار صزیقہ رب العشاء عزادی ہے تو سوڑا چلوات چلتے ہیں اپنے بہن بہیاں میں حرتِ آشہ کیاں حاضر ہوئی وحیہ تخلی تو یہ نماز پڑھا رہی ہوئی نماز کا ٹائم نہیں تک ہوئی نہ خجر نہ زہر نہ اصل نہ مغرب نہ عشاء اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ پیشے کھلے تھے حرتِ آشہ بھی پیشے کھلے نماز پڑھا رہی تھے حرتِ آشہ آگئی صحابہ پیشے کھلے نماز پڑھا رہی تھے تو فرماتی میں نے کہا ماشاءالنہ لگوں کو کیا حال ہے کیا بات ہے آجی بیٹھیں نماز کے سرکھے آپ کو حقیقتِ حال کیا بھی خبر نہیں دی فَأَشَارَتِ الْسَمَانِ تو حضرتِ آئیشہ جے ہارتِ نماز میں حلقہ سا آسمان دنہ نے پیشہ رہا رہا تھا آسمان اس وقت سورج گہن پڑھا باتی سورج گہن پڑھا تھا اللہ کے نبی گہن کی نماز پڑھا رہی تھے فَأَشَارَتِ الْسَمَانِ فَأَشَارَتِ الْسَمَانِ تو فَأَشَارَتِ الْسَمَانِ آئیتِ کیا یہ کسی چیز کی نشانی ہے فَأَشَارَتِ الْسَمَانِ تو حرطِ آئیشہ نے اشارہ کرتا یہاں یہ اشار اللہ یوں سمجھیے کہ جب یہ یہ گہن پڑھتا ہے گویا یہ اللہ کے احر و عزب کے شاہشہ ہے تو یہ میرے نبی نے فرمایا ہے جب سورت پر جہا چاند پر گہن پڑھے تو نماز سے دکھو گناہوں سے توبہ کا استفاد کا فرمادر فرقین تو تو فرمادرین میں دیکھا نماز ہو رہی ہے تو میں بھی نماز کی دکھا ہی ہوگی اور گرمی کی شدتیت حتیٰ علان اغشی ہو یہاں تک کہ موت پر بھی ہوشی جیسی تاریخ ہوئی گرمی کی پہلے سے فاجالتو اسبو ونارازل مانا تو میں پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لئے جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوں فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصد آدھے تو میرے نبی نے اپنے رب دی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جب خدوہ دیتے تھے تو اب پہلے اپنے رب یہ حمل و صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو امت کو بھی ہر بب اپنے خدا کی حمل و صلی اللہ علیہ وسلم کرا چاہیے یہ طوام قائم اللہ کی ہے جس اللہ نے نبی کو معروض کیا نبی کا امتی بلے جس نے ہمیں اور آپ کو زیر کی تحقہ نہ کرنا ہم بخاری پڑھ رہے ہیں نبی کے دیل کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا قافل ہے آپ آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا قافل ہے جو میرے احباب اس حمد کو انجام دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی حمد ہے اب آگے سنو میں آپ نے فرمایا مَا مِن شَئِنْ لَمْ أَكُنْ قُرِيْتِ إِلَّا رَائِتُوا بِي مَقَامِ حَادَا حَدْ تَرْجَبَدِ مَنَّار میں نے ابھی تک جو جو چیزیں نہ دیکھی تھی مجھے جو جو چیزیں ابھی تک نہ دکھائی گئی تھی رائیتُوا بِي مَقَامِ حَادَا میں نے وہ تمام چیزیں اسی مقام پر یہیں پر دیکھ یہ رفی اللہ کا جملہ اللہ کے نبی کے لئے خیر ایک بہین ترید ہے وہ اس سے پہلے جو جملہ نینہ دیکھا تھا اللہ نے آدمی سب بھی دیکھا دیا حَدْتَ جَنَّتِ وَنَّار یہاں تک کہ اللہ نے یہی مجھے بہجے بہجے جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی اہلی رمیتا اس حدیث سے دو باتیں پتا جاتی ہیں ایک دو یہ معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت کا سامنا ہو کسی پریشانیہ کا سامنا ہو تو بندے قصر سے پہلے ہم نے خدا پر آتا جائے حدیث پاک میں ہے جب میرے آقا کے سامنے پہلے ہم معاملہ تلپیش ہوتا تو میرے نبی نماز کے لئے دو چھوڑتے ہیں ہم پجبکہ نماز کا دعا کا دعا کریں اور ہم جب بھی کسی مصیبت کے شکار ہوں ہم نے خدا پر آتا کریں اس کی ہم دو سنا کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں نماز پڑھیں اور استفار کریں اپنے آقا پر دوش شریف پڑھیں ایک تو یہ بات ملک نہیں ہوئی کہ ہر حصیبت کے وقت میں بندے قوانے رب کو یادیا مجھے کہ اللہ نے حصی اللہ کو قیامت تک آنے والی ہر چیز کارے والا تھا فرم دیا دو باتیں اس حدیث پاک سے بہت واضح کے پر بلکل سامنے ہو کر آپ کے سامنے آگئے ہیں اب میں ایک دوسری حدیث پر رہا ہوں اور دوسری پر رہی ہے اللہ حضی اللہ حضی اللہ حضی اللہ حضی اللہ حبیبہ ناشوہیہ اللہ حضی اللہ حضی اللہ محمد بن عالی علی تسنہ عدو السامہ ان حضی اللہ سعیلن نبی صلی اللہ ان اشیاء کریہا اللہ کی نبی سے کل ایسی چیزوں کی بارے میں سوالات کیے گئے جو سرکار کو کچھ ناپسند نہیں پھر سرکار نے فرمایا سرونیم مجھے تھی ابھی ایک مہینہ پہلے کہاں آنکھ میں دوسری حدیث کی پورا تھا ایک 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 غیر رمولد آگیا اس کو آپ آدھی کے تھے اور نبی کی نے نے غیر کے بارے میں سوال کرنے لگا میں نے اس کو کئی جواب آتی ہے قرآن کی آیات سے اور ارتباع سے اب اسے کہیں لگا دیا اب رسول اللہ کی زمان سے ثابت دیئے کہ رسول اللہ جانتے ہیں اللہ نے ایسا کر فرمایا جیسے میرے نبی کی رحمت نے میرے دماغ کی چلکی کھن دی اور میں نے یوں دخاری پھولی اور بس یہی حدیثہ میں آگئی جو پڑھا تھا ہم نے دیکھو رسول اللہ کی زمان سے سنو کہ رسول اللہ جانتے ہیں اچھا واللہ کے نبی ناغاز میں سمعقال پھر سرکار ان لوگوں سے فرمایا سمعقال عدیم ناظر کیا فرمایا سالونی امنا شیعتم تم جو چاہو بھو 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 سالونی امنا شیعتم تم جو چاہو بھو 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 یہ جملہ ہر ایک نہیں بول سکتا ہے جسو اللہ نے میرے سرکار یہ بھو 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 کیا بولا میرے سرکار یہ بتائیے میرے باپ باپ ہسی کے باپ نہیں یہ معمولی سوال نہیں اب دا باری بازی سوچھئے باری کسی سوچھئے بھائی یہ ایک ایسی پوشیدہ چیز ہے کہ اسی لئے کوئی بینا نہیں آپ گانتے دانے جائے یہ ایک ایسی رہ زارانا چیز ہے جس کو باپ جانتا ہے نہ جانتا ہی آپ کو تو بچھو چاہتے ہیں کوئی دوسران ان حالات سے واقع نہیں ہوتا میرے بھائی لیکن پیغمبر آپ بتائیے پیغمبر نے کیا فرمایا ابو کا خدافہ تیرے باپ خدافہ ہے میرے نبی نے بتا دیا کی یعنی عام مخموض جن احباب پر مطلعان نہیں ہو سکتی اللہ نے مجھے اس کا بھی علم دا سبحان اللہ بے شکت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے باپ خدافہ ہے فقام آخر ایک دوسرا کھڑا قال ابو نبی احباب بتائیے میرے باپ کون ہیں مطبی میرے باپ کون ہیں ازدی ابو کا صالح مولا شیخ ایک روایت میں ایسی بھی بلی ہے جو یہ یہ سن سوال کیا تھا میرے باپ کون ہیں تو ان کے نصب کے بارے میں کیونکہ مضاقہ آ رہے تھے اتحان کر رہے تھے تو انہوں نے سوڑا میں رسول اللہ سے پہلتا ہوں اگر رسول اللہ نے یہ پہلتا کر دیا کہ باپ کون ہیں تو سب کی زمانے پون پر ہو سوال کر دیا رسول اللہ نے پہلتا دیا اب ایسی صاحب کھلے ہوئے بے سرکار بتائیے میرے باپ کون ہیں قال ابو کا سالم نولا شیبہ تمہاری باپ شیبہ کے آزاد کا دولان سالم ہے فَلَمَّ رَا عُمْرُ مَعْفِ وَحِهِ تو جب عمر نے حرق عمر فورت عدم نے رسول اللہ کی چہرے میں ناراضی کے ناثار ملخل مزاج اشنا سے مطفیٰ تھے رسول اللہ کا مزاج پہلتا تھے سبحانہ تو کیا مولے قَالْ تو عَفْتِيَا يَا رَاصْبِ اللَّهِ اِنَّا نَدُّوْوْ اِللَّهِ اَلَّا وَجَلْ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبا کریں اگرہ گوھت کیجئے ناراض ہو رہے ہیں نبی اور تبا کریں اللہ کی بارگاہ غورت کیجئے تو میں توجہ جاتھ ناراض نبی ہو رہے ہیں اور تباہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کیوں؟ کس Play صفحalah نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جو نبی کے قریب ہو گیا وہ خدا کی قریب ہو گیا جو نبی کی نبی کو راضی کر لیا اللہ کی حدید کر لیا جس نے جو نبی سے دوسر ہو گیا وہ اللہ سے دوسر ہو گیا جس نے نبی نالات ہو گیا اللہ نالات ہو گیا جس کو نبی نے پناہ دیا دی اس کو احسان رکھ دی میرے پیارے پیارے بہترم یہ میں نے بخاری شیب کی بڑی پاورکر حدیثیں آپ کو سمائی ہیں میرے بھائی میں تیم زیادہ ہو گیا ہے سرکار کے ایک صحابی ہیں حرطیعانی رضی اللہ تعالی آپ نے اپنے ساتھیوں کو ایک لمبی حدیث سوڑائی بہت 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 سنیے گا ایک حدیث کو لینے کے لئے دیوان مدینے پوکتے تھے اور اسی بخاری میں ہے ایمان بولو کہ سرکار بہت صحابہ وہ تھے کہ نبی کے دربار کے مدینے پوکتے حاضر ایتے تھے جیسے حدیث کو رہے رہے ہیں مزید گھر بار چھوڑ کے رسول اللہ کے دربار کے حاضر ایتے تھے لیکن بہت سابہ ہوئی ہیں ان کی بیگی بچے تھے تو انہیں کچھ معاشقہ درامی کرنا رہتا تھا تو بعض صحابہ نے آپس میں یہ بانوں کو لکھ لی تھی جیسے نبی کے شاہد نبی کی باتیں سننے گا سوق اور شوق دیکھئے کہ کل ہم کاروبار سٹھائیں گے دن بھر آپ کاروبار کریں گے اور آپ دن بھر نبی کے دربار میں حاضر ہیں ہم جب شام کو واپس آئیں گے تو دن بھر میں آپ نے نبی کے جو حدیثیں آپ سننے گا آپ مجھے بیان رہے ہیں سبحان اللہ اور کل ہم نبی کے دربار میں تنبر حال رہیں گے آپ اپنا کاروبار کیجئے گا تو جب آپ واپس آئیں گے تنبر کی سوری حدیثیں ہم آپ کو سنا دیں گے صحابہ کا یہ اس پر صرف تھا اور نبی کے حدیث سے نبی کی باتوں سے یہ پیار تھا الحمد اللہ اللہ کا فضل ہے یہ ہمارے احباد و مخلصین اور اللہ کی نبی کے چاہنے والے یہ دس حدیثی کے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ بڑے موارک بات ہیں کہ اللہ آپ اس کی تحفیت دے رہا ہے یہ مخارش اللہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں آپ پیٹ پیشتے ہیں یہ آپ مخدر کی میران ہے میاں وہ الفاظ جو میرے نبی کی زبان سے دکھ لے ہیں ان کو میں پڑھ رہا ہوں یہ میری زبان کی میرا لہی ہے اور آپ کے کانوں سن ہیں آپ کے کانوں کی میرا لہی ہے اس مخلصین میں بیٹنا عبادت ہے یہاں آنا عبادت ہے اس کا سننا عبادت ہے اور جب تک آپ یہاں بیٹے رہتے ہیں آپ پر اللہ کی احمدوں کی بارش ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اسم فیل خیر کو قبول فرمائے اور نبی ایت حدیث کی برکتوں سے سب کو دو معلوم کی ریمتوں سے لحمالہ عمال کرے سب کی مصیبتیں پریشانیاں دو فرمائے اللہ سب کو سچا سننی مسلمان منا کر زندہ رکھیں اور خاتمہ نصیب کرے اللہ نمازی بنا دے حدیمدار بنا دے شریعت رسول اللہ کیا قابل بنا دے اب میں آپ کو سوال کریں گے تو انشاء اللہ یہ ختم آپ کی ختمت کرے گا جواب حاضر ہوگا میں بھی ختمت کروں گا جواب سے آپ میں حاضر نہیں ہوگا تو مطلع کرتے لئے آپ ثابت کر دیں گے فرد کا چھوڑنا حرام ہے فرد کا قضاء کرنا فرد ہے ایک بھی فرد یا ماجب آپ کو چھوڑے گا تو اس کا آفیح صاحب کتاب ہوگا اور سنتِ معقدہ بھی چھوڑنے کی جازی آنی ہے لہذا اس کا بھی حساب کتاب ہے رہے گے نوافل تو حدیثِ پاک سے ثابت ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے یادان نوافل یاسندتی غیر مرکتہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا ہرگز پسندی در بہت سے لوگوں کی عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں اب وہ نماز میں تنشیشن شکل جاتی ہیں میں تو جامعہ سمدیہ میں اپنے طلبہ سے پہتا ہوں کہ اپنی اس عادت آنچھوڑی اور اپنی اس عادت آنچھوڑی کہ کچھ لوگ مغدر میں پانچ پڑھنے لگ عشاء میں نور اکار اگر لوگ تو نہیں تھا جماعت قائم ہو گئی سفر میں ہے تو سنتِ غیر موقتہ چھوڑ گئی کوئی بات نہیں ملا بجے سنتِ غیر موقتہ چھوڑنے کی عادت بنانا فرائد و واجبات پر اکتفا کرنا ہے اب وہ بھی چھوڑ گئے مسئل شرح یہ ہے کہ فرائد و واجبات احساب اگتا ہوگا سنتِ موقتہ چھوڑنے پر بھی اللہ کی پکڑ ہے اور سنتِ غیر موقتہ اور نوافل چھوڑنے کی عادت بنانا ہرگی شرح پسندینا نہیں ہے اب یہ کہ اگر فرد کم ہوں گے تو نفل میں ذریعہ پیرے کر دی جائیں گے بہرحال یہ ان کو نوافل کی جائے قضائق ہوئی ادا کرنا چاہتا ہے کہ حاجی حچ کرنے کے لئے مقیشی کیا اور وہاں مقیشی کی تقریبا پچیس سر دوز مقیش رہا اور مچر حرام میں ایک رکت نماز کا سباب ایک لاکھ 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 اور مدین شریف میں ایک رکت پر پچاس ہلا رکت کا سباب دیتا ہے تو اگر کسی کی قضاء نمازیں اس کے باقشی ہوئے تو اسے ایک رکت میں ایک لاکھ کا سباب ایک ٹیم کی نماز میں ایک لاکھ ٹیم میں سباب ملنا ہے تو یہ جو قضاء ہے تو کیا اس کے ذریعے کو پھولی ہو جائے یہ سباب ہے میرے پیٹ دیکھو سباب ملنا نہ اور ہے اور ادا ہو جائے نہ اور ہے مثال کی طبعہ میں سکتے ہیں کہ تین وار اور بلنا پڑھنے میں ایک راشی پڑھنے کے سباب ماتا ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ ترابی میں پورا ایک قرآن پڑھنا سمت موقع دا ہے یا تین بار پڑھ لیں تو قرآن سننے کے سنت ادا ہو جائے گی نہیں سباب مل جانا اور ہے اور اس کی ادائی کا اہدہ ہے لہذا جن لوگوں کے فرائض ذمہ باقی ہیں ان کی پھرپائی وہاں نماز ادا کرنے سے نہیں ہوگی اوپر فرد ہے کہ بھئی کرنا نمازوں کو ماتا کرنا مصدق امیدی ہی ہے اس کی احمد سے سب کو سواد اس طرح بلے گا اور پہنچیں تو یہ حدیث پانسی باقی دس آئی تھی تو کرنے ایک بات اس اللہ کا لوٹا نا اور پہنچیں پس پائدہ سب سے پہنچیں اور پہنچیں پہنچیں